بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرا ٹاپک ہے مملوک سلطنت تو پوششن ہے کہ مملوک سلطنت سے مراد کیا ہے مملوک سلطنت سے مراد ہے غلاموں کی سلطنت اس سے پہلے جتنی بھی سلطنتوں کے بارے میں آپ نے پڑھا جیسے کہ عباسی سلطنت کے بارے میں پڑھا منگول پیڈر کے بارے میں پڑھا خلفائر اہدین کے بارے میں پڑھا پھر سلطنت فاطمیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک حکمران مر جاتا تھا تو اس کا جانشین جو ہے وہ اس کا بیٹا یا اس کا رشدار ہوتا تھا لیکن جو مملوک سلطنت ہے اس سلطنت میں اس سلطنت میں غلام جو ہیں وہ اس سلطنت کو سنبھالتے ہیں غلام جو ہیں وہ بادشاہ بنتے ہیں سلطان بنتے ہیں کس طرح سے آپ اس ویڈیو لیکچر میں جانیں گے دنیا میں دو مملوک سلطنتیں گزری ہیں ایک سلطنت مصر میں اور دوسری جو مملوک سلطنت ہے وہ ہندوستان میں میں جس سلطنت پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مصر و شام کی مملوک سلطنت مصر و شام کے غلام بادشاہوں کو مملوک کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں مملوک غلام کو کہتے ہیں یہ دو خاندانوں میں تقسیم تھی سلطنت ایک بحری مملوکوں کا خاندان تھا اور دوسرا برجی مملوکوں کا خاندان جو بحری مملوکوں کا خاندان تھا انہوں نے چھ سو سنتالیس ہجری سے ساس سو چوراسی ہجری تک حکومت کی اور جو برجی مملوکوں کا خاندان تھا انہوں نے ساس سو چوراسی ہجری سے نو سو بانویں ہجری تک حکومت کی بحری مملوک جو ہیں وہ نسلن زیادہ تر ترک اور منگول تھے اور یہ ملک سالے ایوبی کے غلام تھے چونکہ یہ دریاں نیل کے کنارے پر آباد تھے اس لیے ان کو بحری مملوک کہا جاتا تھا اور جو برجی مملوک تھے وہ زیادہ تر کفکاز کے رہنے والے سرکشی غلام تھے اور یہ بحری مملوکوں کے بادشاہ کلاون کے حفاظتی دستے سے تعلق رکھتے تھے اور کلوں میں تعاینات کیے گئے تھے ان کو کلوں کے اوپر چھوڑا گیا تھا ان کی حفاظت کے لیے اس لیے ان کو برجی مملوک کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بحری مملوکوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ملک سالے کے غلام تھے اب ہوا کچھ یوں کہ جب ملک سالے انتقال کر گئے تو ان کا جو جانشین تھا تورون شاہ اس کو کس نے تمردین نے قتل کر دیا اور تمردین کون تھا وہ ملک سالے کا غلام تھا اس کو قتل کر کے اس کی جو بیوہ تھی ملک سالے کی بیوہ جس کا نام تھا شجرت الدار اس نے اسی دن تک حکومت کی اور اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور جب تمردین ایبک کو عمراء نے بادشاہ منتخب کر لیا تو شجرت الدار نے اس سے شادی کر لی یہی ایبک مصر میں غلام خاندانوں کا بانی ہے یعنی سلطنت غلامہ کا بانی ہے تمردین ایبک جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ دو طرح کی مملوک سلطنتیں تھی اور میں جس سلطنت کی بات کر رہی ہوں وہ مصر و شام کی مملوک سلطنت ہے اب کیا ہے کہ مصر کے غلام بادشاہوں اور ہندوستان کے غلام بادشاہوں میں ایک چیز کومن تھی اور کومن کیا تھی کہ دونوں سلطنتوں کے جو غلام خاندان کے بانی تھے ان کا نام ایبک تھا جیسا کہ ابھی مصر کی سلطنت میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نیتمردین ایبک تھا اور دوسری ہندوستان سلطنت کا جو بانی تھا اس کا نام کتب الدین ایبک تھا ان سلطنتوں میں دوسری کومن بات یہ تھی کہ دونوں خاندانوں میں ایک ایک عورت نے حکومت کی تھی مصر میں شجر تدار نے اور دیلی میں رضیہ سلطانہ نے سرس یاد رکھئے گا مملوکوں کی حکومت میں باپ کے بعد بیٹا جانشی نہیں ہوتا تھا بلکہ جو غلام سردار طاقتور ہوتا تھا وہی حکومت پر قبضہ کر لیتا تھا چونکہ کوئی مناظب نظام نہ تھا کوئی پروپر نظام نہ تھا اس سلطنت میں تو کیا تھا کہ ہر ایک سال کے بعد ایک نیا بادشاہ بن جاتا اور برجی مملوکوں کی ایک سو بتیس سال کی مختصر مدد میں چوبیس بادشاہ جو ہیں وہ تخت پر بیٹھے اور ان میں سے چار بادشاہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر چوراسی سال حکومت کی اور مصر کو مصر کو مستحکم حکومت دی ایک مضبوط حکومت دی جن میں سے قابل ذکر جو نام ہے وہ بیبرس کا ہے جس نے بادشاہ ہونے کے بعد ملک الظاہر کا کتاب جو ہے وہ اختیار کیا تو چلیے جانتے ہیں مصر کی مملوک سلطنت کے پہلے حکمران بیبرس کے بارے میں بیبرس نے بارہ سو ساٹھ عیسویں سے بارہ سو ستتر عیسویں تک سترہ سال مصر و شام پر حکومت کی وہ ہلاکو خان اور دیلی کے گیاس الدین کا ہمسر تھا یعنی کے ساتھی تھا بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو سفہ سالار بیبرس اور مملوک سلطان سیف الدین نے این جالود کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگولوں کو نکال دیا بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچا لیا بیبرس نے نہ صرف منگولوں کے حملے کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور مصری سلطنت کے شمالی سرحد ایشیا کوچک کے وستی علاقوں تک پہنچا دی اب دیکھتے ہیں کہ بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ کیا ہے بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے سائل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا ہے یہ حکومتیں پہلے صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے سائلی شہروں پر قابض تھیں نور الدین اور صلاح الدین نے گرچے اندرونے فلسطین سے نے نکال باہر کیا تھا لیکن سائلی شہروں پر ان کا اقتدار کافی عرصے تک قائم رہا بیبرس نے ان یورپی ریاستوں میں انتاکیا کی طاقتور ریاست کا خاتمہ کر دیا اس کے علاوہ اس نے کئی اور سائلی شہر بھی فتح کیے اب میں بڑھوں گی دوسرے حکمران کلاون کی جانب مملوکوں کا دوسرا ممتاز حکمران منصور کلاون ہے جو بیبرس کے دو سال بعد تخت نشین ہوا یہ بھی بیبرس کی طرح ملکسالے کا غلام تھا کلاون کے زمانے میں اہل خانی حکمرانوں اباکہ خان اور ارغون نے یورپ کے مسیحوں کو مصر کے خلاف ایک نئی سلیوی جنگ شروع کرنے اور بیتل مقدس کو فتح کرنے کی ترغیب دی اباکہ خان نے مسیحوں کے تعاون سے شام پر حملہ بھی کیا لیکن کلاون نے ہمز کے پاس بارہ سو اسی ایسی میں اباکہ خان کو شکست دے کر اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ایک تو یہ کارنامہ تھا کلاون کا دوسرا اس نے بھی بیبرس کی طرح سرزمین شام پر مسیحی نو آبادیوں کے خلاف مہم جاری رکھی اور لطاکیا اور ترابلس کو یورپی فوجوں سے چھین لیا کلاون کے بعد اس کے بیٹے اشرف جلال نے اکہ سور سیدہ ہیفہ اور دیگر شہروں کو بھی فتح کر لیا اور اس طرح سائل شام سے یورپی مسیحوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور اب میں ذکر کروں گی دیگر حکمرانوں کا ملک اشرف ہیل کے بعد چار پانچ سال بدسور بدامنی رہی مصر کے تخت پر کئی سرداروں نے قبضہ کیا پھر اس کے بعد مرسور کلاون کا بیٹا محمد کامیاب ہوا محمد نے بارہ سو اٹھانوے سے تیرہ سو اکتالیس اسوی تک پورے بیالی سال مسلسل حکومت کی مصر کے مملوک حکمرانوں میں اس کا دور سب سے زیادہ لمبا دور ہے اور شاندار دور ہے بادشاہ ہونے کے بعد اس نے ملک الناصر محمد کا خطاب حاصل کر لیا تو سٹرونٹس یہ تھا مملوک سلطنت کا مختصر ساتھ تعرف جس میں میں نے آپ کو برجی اور بحری مملوک کا بتایا پھر اس کے حکمران اور ان کے اہم کارناموں کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا thank you so much